سلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو گھوٹا ورک سے گھانے والی ہوں تو میں نے یہ کچھ گلہ تیار کر لیا ہے اب جو باقی ہے میں آپ کو اس میں بتاؤں گی گھوٹا کس طریقے سے لگاتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں پہلے اس طریقے سے رشم کا کام ہوگا اس میں چلو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے پہلے اس طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی پتیاں ہیں شاہد آپ کو گھر میں بنا سکتی ہیں اور یا تو بازار سے لے لیں یہ دیکھیں پہلے ہم یہ اس طریقے سے یہاں یہ لگائیں گے گلو لگائیں گے اور یہ پھر اس طریقے سے یہ پتیاں کو یہاں لگائیں گے پہلے اس طریقے سے یہاں لگائیں گے پتیاں یہاں پر سٹ کر دیں گے یہاں سے نکالنے کے بعد یہاں سے نکالنے کے بعد ہم یہاں سے یہ یہاں اس طریقے سے لگائیں گے اس طریقے سے لگائیں گے اور اس طریقے سے کھینچیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے کھینچنے کے بعد یہ جو ہے یہ فتلا ہو جائے گا پھر یہاں ہم سوئیں گھڑا اور پھر یہاں سے کھینچیں گے یہ دیکھیں گے پھر ہم اسی ہی کی پاس سے یہاں سے نکالنے کے بعد یہاں سے نکالنے کے بعد یہاں سے نکالنے کے بعد اس طریقے سے کھینچنے پھر دوبارہ پھر دوبارہ پھر دوبارہ اس طریقے سے پھوری پٹی کمپلیٹ ہو جائے گیا اور یہ پھر دوبارہ بھی اسی طریقے سے بنیے گی یہ آGM یک آپ یہ دونوں پٹیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور یہ دیکھیں آپ پہر بنا کریں ملتا ہے دیکھیں اس طریقے سے یہ پورا plower complete ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو اس کی outline جو ہے آپ اس طریقے سے بنا سکتی ہیں کہ یہاں سے ہم یہ اس طریقے سے یہ نکالیں گے اور یہ outline اس طریقے سے بنائی جاتی ہے یہاں سے ہم یہاں سے لیں گے اس طریقے سے پھر یہاں سے لیں گے چائے تو آپ دھاگے سے بنا لیں چائے آپ اسے پھر یہاں سے پھر یہاں سے آٹ لین بنانے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں جو میں آپ کو دوسرا طریقہ بعد میں بتاؤں گے پہلے یہ دیکھیں یہ بہتا طریقہ اور اس کی چھان اس طریقے سے ڈالیں گے کہ یہاں سے سنانے کیا رہیں گے اور اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ہم ہم کر کے ڈالٹ ڈالیں گے اور اس کو پورا پورا بھر دیں گے اس طریقے سے دیکھیں یہ کمپ پور کے اوپر یہ ایک نگلہ گا دیں گے اس طریقے سے یہ گلا بھی کمپیلٹ ہو گیا اگر میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھی لیں اور اگر آپ کو گھوٹے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آرہا تو آپ کمنٹ بک پر جا کے مجھے بتا سکتی ہیں پوچھ تک بھی کہ آپ کو کیا سیکھنا اور کیا نہیں ہے اللہ حافظ